اقوم متحدہ نے جہری تنصیبات تک رسائی کے لیے ایران پر دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس سلسلے میں عالمی جہری دارے کے سبرہ کل ایران کا دورہ کریں گے اقوم متحدہ کے عالمی جہری دارے کے سبرہ رفیل ماریانو گروسی جہری مقامات تک رسائی حاصل کرنے کی غرض سے پیر کے روز ایران کا دورہ کریں گے عالمی دارہ برائے جہری توانائی آئی اے ای اے کے سبرہ کے دورے کا مقصد دو مشتبہ جہری تنصیبات تک رسائی کے لیے ایران پر دباؤ ڈالنا ہے آئی اے ای اے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ رفیل ماریانو گروسی ایران کے دورے پر عالی اہتداروں سے ملاقاتیں کریں گے بیانہ میں موجود سفارتکار نے رفیل گروسی کے دورہ ایران پر امید کا اظہار کیا ہے کہ ستمبر میں ہونے والے بورٹ آف گورنرز کے اجلاعات سے قبل جہری مقامات تک رسائی کا معاملہ حل ہو جائے گا ادھر عالمی دارہ کے سبرہ رفیل ماریانو گروسی نے کہا ہے کہ دورہ ایران کا مقصد محفوظ جہری پروگرام سے متعلق معاملات پر بات چیت ہے اور جہری تنصیبات تک رسائی کے معاملے کو حل کرنا ہے جبکہ عالمی درہ برہ جہری تعوانائی میں ایران کے سفیر قازم غریب آبادی نے رفیل گروسی کے دورے کے نتیجے میں باہمی تعاون بڑھنے کی امید کا اظہار کیا ہے آئی اے ای اے کے پینتیس ممالک سے نمائندگان پر مشتمل بورڈ آف گورنرز نے جون میں قرارداد منظور کی تھی جس کے تحت ایران سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ انسپیکٹرز کو ان مقامات تک رسائی کی اجازت دے جن کے بارے میں شبہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں جہری مواد موجود ہے